بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں صحیح اور سنت اور آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سنت عمل کیا ہے ریکارڈنگ ٹو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کیا کیا عمل کرنا چاہیے نمبر ایک اس میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں رائٹ سائٹ پہ ازان دیں اور لیف سائٹ پہ اس کے اقامت کریں اور ازان بلکل ہلکی آواز میں بلکل کان کے نمو گھسا کے زور سے نہ کہیں تو تکلیف نہ ہو اس کو نا ہلکی آواز میں کہیں دوسرا یہ کہ جب بچہ سات دن کا ہو جائے تو پھر اس کا نام رکھیں اور پھر اس کے سر کے بال کو صاف کریں اور اس کے برابر چاندی جائے وہ صدقہ کریں اور اس کے سر کے اوپر جائے وہ زافران لگے ٹھیک ہے یہ عمل ہو گیا اور ساتھوے روز جو ہے وہ اقیقہ کرنا سنت ہے اور اگر ساتھوے روز نہ ہو تو پھر چودھوے دن کر لیں چودھوے نہیں تو پھر اکیسوے دن پھر اس کے بعد جب مرضی کر سکتے لڑکے کے اقیقے کے لیے جو ہے وہ دو بکرے یا دو بکریہ ہیں اور لڑکی کے اقیقے کے لیے ایک بکرہ یا ایک بکرہ ہے اچھا اس کو آپ حصہ بھی دال سکتے ہیں بکرائیت میں جب لڑکے کے ساتھ چودھا اکیس دن میں اگر نہیں کر سکے تو اس کے بعد آپ جب بکرائیت آتی عید پہ تو آپ اس میں حصہ بھی اس کے دھاسے اگر لڑکا ہے تو اس کے دو حصے دالیں تو وہ ہو جائے گا اکیقہ اور اگر لڑکی ہے تو ایک حصہ دالیں تو وہ کیکہ ہو جائے گا اکیقے کا گوش جو ہے وہ کچھا بھی تقسیم کر سکتے ہیں پکا کے بھی تقسیم کر سکتے ہیں گھر والی بھی سارے کھا سکتے ہیں نشتدار بھی کھا سکتے ہیں کسی بزرگ سے چھوارہ جو ہوتا ہے نا اس کو چبوا کے بچے کی موں میں بھی دلوا دیں اس میں برکات ہوتی ہیں نیک اور صالح اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بناتا ہے اچھا جب بچہ سات سال کا ہو جائے یہ تھوڑی سی الگ بات ہے لیکن کیونکہ بچے سے ریلیٹڈ ہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو دین کے ارکان وغیرہ اس کو سکھانا اور اس کو نماز کے بارے میں کہنا اور جب دس سال کا ہو جائے تو اس کے پر سختی کرنا اور اگر نہیں مانے تو تھوڑا سا ہاتھ بھی اس کو یعنی اس کو تھپڑ وغیرہ کمر پہ ہلکا سا اس کو مار دینا تاکہ اس کو اطاعت کرے نماز پڑھنے کی اور اس کو اس کی فکر ہو کے مجھے نماز پڑھنی ہے اور اسی وجہ سے مجھے سزا ملی ہے پنشمنٹ ملی ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی تو بچہ ہے تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد سیکھ لے گا تو ہمارے بزر فرماتے ہیں کہ جب بنیاد اگر ٹیڑی ہو جائے تو پوری بلڈنگ جو وہ ٹیڑی ہوتی ہے پھر اسے ہی نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے جو ینگ ایج سے چیزیں سکھائی جائیں گے بچوں کو تو وہ بچہ وہ ہی سیکھے گا اور وہ ہی کرے گا اور اگر جب ایک ایج نکل جاتی ہے اس کے بعد پھر بچہ نہ سیکھتا ہے نہ کرتا ہے پھر وہ اس کے پر زد کرتا ہے پھر وہ زدی بن جاتا ہے تو اس لیے ینگ ایج سے جب بچہ تھوڑا سا بولنا لگ جائے سیکھنے لگ جائے یعنی پانچ سال ساڑھ چار پانچ سال کا جو بچہ ہوتا ہے جب وہ بولنے بھی لگ جاتا ہے سمجھنے بھی لگ جاتا ہے اس ٹیم اس کو تھوڑی سوڑی چیزیں دین کی سکھانا شروع کریں تو پھر وہ آئسہ آئسہ اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور پھر اسی لائن کے پر وہ چلتا ہے اگر آپ اس ٹیم نہیں سکھائیں گے اور اگر یہ بڑے ہونے کے نظار کریں گے بڑا جگہ پھر سکھائیں گے تو پھر بچہ نہیں کرے گا پھر وہ اپنی مرضی وہاں پہ کرے گا یہ سنت عمل ہے بچہ جب پیدا ہو جاتا اس کے بعد کہ کیا کیا عمل کرنا ہوتا ہے اور کس طرح کرنا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً